بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باکٹر تاہل القادری اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو رہنما وہ یہاں پر موجود ہیں شہدہ موجل ٹاؤن کے لوہیکین سے اظہار یک جہتی کے لیے یہ دھڑنا دیا گیا ہے جس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد شریک ہے تاہل القادری جو کہ اب سے کچھ سیر بعد دھڑنے سے خطاب کریں گے شہدہ موجل ٹاؤن کے لوہیکین سے اظہار یک جہتی کے لیے دھڑنا دیا جا رہا ہے اور اس دھڑنے کی اس جلسے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کارکن صرف خواتین کارکن ہیں اور بچے شابل ہیں کچھ ہی لمحات کے بعد اللہ بھد اختیتا حیر القادری اس جلسے سے خطاب بھی کریں گے اور آئندہ کے لاحے عمل کے بارے میں بتائیں گے یقین طور پر جس اس باقی نچفی کی جو ریپورٹ ہے اسے منظر عام پر لانے کا مطالبہ جو کہ پہلے سے بھی کیا جا رہا ہے ایک بر پھر سے اس پر زور دیا جائے گا اور آئندہ کے لاحے عمل کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اسے قبل دھرنے کی کال دی گئی تھی لیکن نجازت نہ ملنے کی صورت میں اسے جلسے میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور علامہ ڈکٹر طاہر القادری اور اس کے علاوہ جتنی بھی اپوزیشن جب آتے ہیں جو کہ حلیف جم آتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور شیخ رشید بھی یہاں پر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی اس موقع پر یہاں پر موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے مطالبات رکھے گئے تھے جس میں ایک مطالبہ تھا کہ جسٹس باقر نرشتی کی رپورٹ کو منظریاں پر لائے جائے سترہ جوم دو ہزار چودہ کے شہیدوں کے دکھی لواہکین شہیدوں کی یتیم بیٹیوں شہید بیٹوں کی دکھی ماؤں شہید ماؤں کے دکھی بیٹے بیٹیوں شہیدوں کے اہل خانہ بس مانگان شہیدوں کے دکھی لواہکین زخمیوں کے دکھی خاندان کے لوگوں اور ان سے ہمدردی کرنے کے لیے آئی ہو بھی ہزار ہا مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور ہزار ہا خاندان کی خواتین جو آج اظہار یبدیتی کے لیے اظہار ہمدردی کے لیے جتیموں کے ساتھ آکے بیٹھیں بیگگان کے ساتھ آکے بیٹھیں پریشان حالوں کے ساتھ آکے بیٹھیں محروموں مظلوموں مجبوروں اور مقبوروں کے ساتھ آکے بیٹھیں آپ نے آج اپنا ایمانی دینی قومی ملی فریضہ ادا کیا ہے اور شہیدوں کے خاندانوں کو سمندر کی طرح اظہار یبدیتی کے لیے آکے آج مال لوڑ پر بیٹھ کر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ سترہ دون کی شہید شادیہ کے بیٹے بیٹھیوں سترہ جون کو شہید ہونے والی شہید تنزیل آمجد کی بیٹے بیٹھیوں سترہ جون کو شہید ہونے والے جوان مردوں بیٹوں بورے بزرگوں آپ تنہا نہیں ہیں اگر آپ ظلم اور جبر کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے رہے ہیں اور آپ نے وقت کی فیرونیت کو بھی رد کر دیا ہے فیرون کی طاقت کو بھی رد کر دیا ہے اور قارون کی دولت کو بھی ٹھوکر مار دی ہے اور ایمان کا پیکر خیرت کا پیکر حمیت کا پیکر بن کر غربت کے باوجود ثابت قدم ہو کر اور آج تک کھڑے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈھرا نہیں سکی اور دنیا کی دولت آپ کو خرید نہیں سکی تو آج ہزار ہاں مائے بہنے بیٹیاں مال روڈ پر جمع ہو کر اور تمام پولیٹیکل پالٹیز کے قائدین اور رہنما ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا بفت لیڈرز کا ڈاکٹر فردوس آشید آوان میاں محمود الرشید میاں اسلم صاحب اور اس طرح باقی تمام لیڈرز دیگر جماعتوں کے یہ بیٹی ہے تنزیلہ شہید کی بیٹی ہے یہ بیٹیاں تڑی ہیں مظلوموں کی خاندانوں کی ان کے لواہکین کی اس طرف ہیومن رائٹسٹ بیٹھی ہیں لائیرز بیٹھی ہیں مظلوموں کے حق میں آولاند کرنے والی میری بہنیں بیٹھی ہیں دائیں بائیں مظلوموں بے قصو مجبوروں کے حق میں آج آپ کے بھائی بھی جمع ہیں آپ کے بزرگ والدین کی طرح لوگ بھی جمع ہیں آپ کے ساتھ بہنیں بھی جمع ہیں تمام جماعتوں کے لہنما اور ان کے نمائندگان اور یہ کہنے آئے میں بھی پاکستان عوامی تحریک کے قائدین و کارکنان بھی ہم یہ کہنے آئے ہیں آپ تنہا نہیں اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کو انشاءاللہ انصاف ملے گا دنیا کی کوئی طاقت انصاف سے آپ کو دور نہیں کر سکتی وقت کی بات ہے میں اپنی گفتگو سے پہلے باقاعدہ ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت تک آپ کا دھرنا رہے گا میں اس دھرنے کے آخری لمحے تک یہیں آبت بیٹھا ہوں ذہن میں رکھ لیں کہ میں خطاب کرنے کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کو خوش حامدید کہتے ہیں اور باقی قائدین بھی بیٹھیں گے شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کہا کہ جب تک آپ بیٹھیں گے میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا میں رات کو کوئی نو بجے کے قریب دوبارہ ادھر ہی سٹیج پر بیٹھا ہوں مگر خطاب کے لیے دوبارہ حاضر ہوں یہ آج کا دھرنا سن لیں آج کا دھرنا جس جس باکر نچوی کمیشن ریپورٹ کے حصول کے لیے اور شہیدوں کے مظلوم وارثان کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے ماں کا بہنوں کا بیٹھیوں کا گرنا ہے اور ہم اظہار یکجیتی کے لیے انہیں مورل سپورٹ دینے کے لیے آپ ان کے ساتھ آئے ہیں یہ آج احتجاج کی تحریح ختم نہیں ہوگی یہ احتجاج چلے گا میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انصاف طلب کرنے والے پور امن ضرور ہیں مگر امن ان کی کمزوری نہیں ہے یہ چاہیں تو شریف برادران اور ان کے حواریوں سے انصاف ان کے گریبان پکڑ کر بھی لے سکتے ہیں ان میں جرت ہے ان میں طاقت ہے ان میں ہمت ہے ان میں جسارت ہے مگر یہ آئین قانون اور امن کا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتے دامن چھوڑنا نہیں چاہتے یاد رکھ لو ابھی چور پکڑا گیا ہے قاتل باقی ہے پہلے میں تھوڑی سی بات چور کی کر لوں جو پاناما کیس میں چور پکڑا گیا ہے پھر اس قاتل کی بات کرتا ہوں جس نے سترہ جون کو قتل عام کروایا جس نے سترہ جون کو گولیوں سے سوڑ جسم دھون ڈالے جس نے سترہ جون کو اپنے حکم کے ذریعے چودہ لاشیں انسانی لاشیں گرا دیا جس نے بے گناہ انسانوں کے خون سے ہولی کھولی وہ قاتل باقی ہے اور اس کا نام ہے شہباز شریف میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں نواز شریف کے پیچھے بھی اصل قوت شہباز شریف کے پنجاب کا اقتدار ہے جب تک یہ دونوں اپنے آخری انجام تک نہیں پہنچتے اس ملک سے کالی اور اندھیری رات کا خاتمہ نہیں ہوگا آؤ پہلے چور کی بات کرتے ہیں پھر قاتل کی طرف آتے ہیں پاناما لیگز کے میٹر میں چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے والے اور اپنی خیانت اور بددیانتی کی وجہ سے اور اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور اپنی فورجری اور فیبریکیشن کی وجہ سے سپریم کوٹ اور پاکستان سے نائل ڈکریئر ہو جانے والے نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کر کے رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان سے امانت صداقت اور دیانت کی ساری شکوں کو ختم کر کے رکھنا چاہتے ہیں یہ ہے ان کی آئینی ترامیم وہ کہتے ہیں ووٹ کا تقدس میرا ایجنڈا ہے اس کو بحال کرنا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیاسی تاریخ میں ووٹ کے تقدس کو پامال کرنے والے شخص بھی وہی ہیں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایٹیوز کی دہائی میں ووٹوں پر اور ووٹوں سے منتخب ہونے والے ایمنیز اور ایم پی ایز پر بولیاں لگائیں پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف صاحب سے پہلے ایم پی ایز اور ایمنیز کے کھلے کیش کے ساتھ بولیاں نہیں لگتی تھی یاد رکھ لو نواز شریف صاحب آپ پوچھتے ہیں میں ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے نکلا ہوں بتائیے ووٹ کے تقدس کو پامال کس نے کیا تھا ووٹ کے تقدس کو برباد کس نے کیا تھا جواب دے وہ وقت بھول گئے جب آپ کیش دے کر بھیجتے تھے اپنے ہواری ایم پی ایز کو اور ایک ایک ایم پی ای خریدنے کے لیے تین لاکھ دیتے تھے چھے لاکھ پھر دیتے تھے پھر نو لاکھ دیتے تھے پھر بارہ لاکھ دیتے تھے بریف کیس بھر کے آپ کے ہواری لے جاتے اور کیش پر بولیاں لگا کے ضمیر خرید کے لاتے اور پھر مسلمان ایم پی ایز کا ووٹ ایم پی ایز کا ان کی قیمت دگنی لگاتے اور مسیحی اور نون مسلم ایم پی ایز کی قیمت عادی لگاتے وہاں بھی ڈسکرمنیشن کرتے تھے ریٹ لگاتے ہوئے مسلمان اور غیر مسلم نے اور اس سے قبل آپ نے پانچ پانچ ایم پی ایز کی شرط لگائی جو شخص پانچ ایم پی ایز لائے وزارت پائے آپ نے اتنی گنتی سیاست کو پاکستان میں متعارف کر آیا ہر شخص کو کہا پانچ ایم پی ایلانے والا وزیر بنے گا اور آپ بزارتیں ضمیر فروشی پہ بیچتے تھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور آپ میں جورت ہے جو نہ ہے نہ ہوگی سارے خاندان میں نہیں ہوگی میری بات کو ڈٹ کر کہہ دو کہ غلط ہے آپ کہتے ہیں میں ووٹ کا تقدس بحال کرانا چاہتا ہوں بتائیے نائنٹین ایٹی نائن میں جب بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی اور ڈیڑھ سال کے اندر ان کی حکومت تڑوا دی بھگ کے سجر کے ہاتھوں اگر آپ اتنے جمہوریت پسند ہوتے اور ووٹ کے تقدس کے قائل ہوتے تو اس وقت پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے اس وقت منتخب وزیر آزم کو بحال کرانے کے لیے ووٹ کے تقدس کو بحال کرانے کے لیے آپ اس وقت باہر نکلتے جیٹی روڈ پہ نکلتے عوام کو نکالتے اس وقت آپ جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے بے نظیر بھٹو کو نکلوایا اور الیکشن لڑکے وزیر آزم بن گا اسی نوے کی جہائی میں دوبارہ بے نظیر بھٹو وزیر آزم بنی آپ نے وقت کے دوسرے صدر کے ذریعے پھر اس کو نکالا پھر اسمبلیاں توڑوائیں پھر جمہوریت کی بحالی کی تحریک نہیں چلائی دو بار پھر وزیر آزم بن گئے آپ بات کرتے ہیں اس ملک میں سیاست میں کرپشن کو متعارف آپ نے کرایا اس ملک میں جمہوریت کو پیسے کے ساتھ غلیظ آپ نے کیا اس ملک کو عامریت کی گود میں پل کر جمہوریت کے خلاف سادشیں آپ نے کی کھلی بولیاں آپ نے لگوائیں اس ملک میں چھانگا مانگا سیاست کو متعارف آپ نے کروایا این پی ایس کو اکٹھا کر کے چھانگا مانگا کال لے گیا تھا آپ کہتے ہیں آپ بوٹ کے تقدس کو بحال کروانا چاہتے ہیں چھانگا مانگا میں این پی ایس کو تقدس کا سبق دے رہے تھے چھانگا مانگا میں ان کو تحجد کی نمازیں پڑھا رہے تھے چھانگا مانگا ان سے ذکر اذکار کروا رہے تھے آپ پیسے دے رہے تھے اور چھانگا مانگا میں بے ضمیری کا سودہ کر رہے تھے آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو اور ڈیموکریٹک کلچر کو پیسے کے حرام کے پیسے کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آج آپ کس موسے جمہوریت کا نام لیتے ہیں آپ کا مطلب یہ ہے آج آپ عامریت کے خلاف بات کرتے ہیں دس سال تک جنرل زیاؤلک صاحب کی گود میں کون بیٹھا رہا کس نے جنرل زیاؤلک کی گود میں پرورش پائی کون ان کا نامزد کردہ وزیر خزانہ تھا کون ان کا نامزد کرنا پہلے وزیر حالہ تھا کون غیر جماعتی بنیاد پہ وزیر حالہ سے اولک نے بنایا کون تیسری بار پھر آپ کرپشن پولٹکس کی بنیاد پہ وزیر حالہ بنے آج آپ کہتے ہیں کہ ستر سال سے تماشا لگا ہوا ہے پینتیس سال سے ملک میں آپ برسر اقتدار ہیں یہ تماشا تو آپ نے لگایا تھا اس تماشے کو پالا آپ نے اس تماشے کو ڈیویلپ آپ نے کیا آپ وزیر آزم بن کے اسرام آباد چلے گئے اور اب اسی کرپشن کے لیے اپنے بھائی کو وزیر حالہ پنجاب بنا گئے آپ ایمان سے کہیے کتنے قطر کروائے ہیں آپ نے پنجاب کے سرزمین پر کتنی عزتیں لٹی ہیں کتنا خزانہ لٹا ہے کتنے لوگ دکھی انسانی لاشیں آپ نے گرائی ہیں کتنے ٹھیکے کیے ہیں پاکستان کے خزانے کو کتنا لٹا ہے آپ کہتے ہیں میں نظام بدلوں گا میں انقلاب لانا چاہتا ہوں یہ نظام بدلنا یہ انقلاب لانا اٹھائیس جولائی کے بعد آپ کو یاد آیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نظام کا بدلنا یاد آیا ہے آپ جنرل مشرف کے زمانے کے آٹھ سال چھوڑ کر پیتیس سال پنجاب اور پاکستان میں اقتدار پر رہے ہیں اس ملک کی تاریخ میں سیول حکومت کرنے والے سب سے طویل ترین عرصہ اقتدار کرنے والے آپ کا اشرافیہ ہے اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اشرافیہ نے ملک کو لوٹ لیا ہے شہباز شریف صاحب آپ کو لوگ تقریریں لکھ کر دیتے ہیں آپ دونوں بھائیوں کو الفاظ کے معنی نہیں آتے کبھی آپ انقلابی شاعروں کے شیر پڑتے ہیں کبھی کہتے ہیں غریبوں کی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے اشرافیہ کس کو کہتے ہیں اشراف شریف کی جمع ہے شریف کی انگلش میں جمع ہے شریف ایس لگاتے ہیں عربی اور اردو میں شریف کی جمع ہے اشراف یعنی گورنمنٹ آف شریف اس کو کہتے ہیں اشراف کی حکومت اور اشرافیہ کا مطلب ہے شریف بلادران کی سلطنت آپ کہہ رہے ہیں اشرافیہ لوٹ کے کھا گئے شہباز شریف صاحب آپ سچ بول رہے ہیں واقعی اشرافیہ لوٹ کے کھا گئے اشرافیہ کون ہیں نواز شریف اور شریف شہباز شریف اور ان کی خاندان کی سلطنت یہ اشرافیہ ہے آپ خود کہہ رہے اشرافیہ لوٹ کے کھا گئے ہم آپ کی تعیید کرتے ہیں اب اسی اشرافیہ کا خاتمہ چاہتے ہیں جو بل کو لوٹ کے کھا گیا ہے نواز شریف صاحب کا انقلاب کیا ہے یہ انقلاب 28 جولائی کو سپریم کوٹ نے ان کو نہل کیا تو نہ اہلیت کے فیصلے سے ان کے انقلاب نے جنم لیا ہے 35 سال قبل آپ نے کبھی انقلاب کا نعرہ نہیں لگایا آپ انقلاب دشمن ہیں انقلاب آتا ہے غریب کے درد کی سوچ سے موڈل تاؤن سترہ جون کو گولیوں سے چودہ لاشیں گرانے والے شرم نہیں آتی کس مو سے آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں کس مو سے غربت اور انسانیت کی بات کرتے ہیں سو لوگوں کو گولیوں سے بھولنے والے اور تین سال سے انصاف کے دروازے بند کروا دینے والے آپ کو انقلاب اور نظام کا بدلنا ایسے جملے بولنے سے پہلے کچھ شرم آنی چاہیے آپ کا انقلاب میں سمجھتا ہوں کیا ہے آپ کا انقلاب ہے نواز شہباز بچاؤ انقلاب نواز شہباز بچاؤ انقلاب آپ جی ٹی روڈ سے چلے لاہور آنے تک دو دن تانہ زنی کرتے ہوئے للکار کے مجھے برا بلا کہتے رہے مجھے برا بلا کہتے رہے دو دن تک میں سمجھتا ہوں آپ کے درد کا سبب سمجھتا ہوں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں وہ تکلیف یہ ہے کہ نا اہل ہو جانے کے بعد جب آپ نا اہلیت کا فیصلہ دیکھتے ہیں تو اس کے آئین میں آگے مارڈل ٹاؤن نظر آ رہا ہے پاناما کیس میں آپ نہ اہل ہو کر صرف وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے ہیں اور مارڈل ٹاؤن کیس میں آپ دونوں انقریب لٹکنے والے ہیں پھاس ہی چڑھنے والے ہیں شہیدوں کے خون کا حساب ہوگا آئین کے مطابق قانون کے مطابق جو اللہ اللہ کی رسول کا نظام آپ کا انقلاب کرپشن بچاؤ انقلاب ہے آپ کا انقلاب آئین سے امانت اور دیانت کشی کے مٹاؤ انقلاب ہے آپ کا انقلاب تخت رائمن بچاؤ انقلاب ہے آپ کا انقلاب عدلیہ کو بے اختیار کرو انقلاب ہے یاد رکھ لیں تیس سال اقتدار کر کے آپ نے خوش علی صرف اپنے خاندان کو دی ہے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں بزنس ایمپائر بنائی ہے کل ٹھیک ہے جو آپ باہر دیتے ہیں وہ آپ کی اپنی فرمیں ریجسٹرڈ ہیں میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا آپ اپنی فرم باہر ریجسٹر کرواتے اپنے فرنٹ مین رکھتے ہیں سپریم کورٹ نے کئی فرنٹ مینوں کا نام لیا ہے نیب کو ریفرنس بیجتے ہوئے میں ان سے زیادہ آپ کے فرنٹ مین جانتا ہوں میں آپ کے فرنٹ مین ہندووں کو بھی جانتا ہوں یہودیوں سارے کام فرنٹ مین کے شہباز شریف صاحب کرتے رہے شہباز شریف صاحب کرتے رہے ان کو اوپر آنے دیں اوپر آنے دیں کاف لیگ کی بہنیں اوپر کچھ آ جائیں لیڈرز کچھ نیچے رہیں ماشا میں یہ بتانا چاہتا ہوں شریف برادران کے حواری اتنے حواس جمہوریت بحال کرنے کی بات کرتا ہے کوئی ان میں کہتا ہے کہ بھٹو کو پاکستان توڑنے کا ذمہ دھریا کرتے تھے اب کہتے ہیں کہ انہیں جنت میں آلہ مقام پر دیکھ رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب ابھی تو انصاف کی پہلی کھڑکی کھلی ہے دروازہ کھلے گا راستہ کھلے گا اور ابھی آپ نے لٹکنا ہے آپ نے پانسی کے پندے پر چلنا ہے یہ غریبوں کو اس لیے مارا آپ کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے آپ کی جان نہیں گئی وزیر اعظم ہاؤس گیا ہے اس پر آپ اتنے چیم بجبید تکلیف میں کیا کہتے ہیں وہ انسان کے بچے بچیاں نہیں تھی کیا وہ حیوان کے بچے تھے جنہیں حکم دے کر آپ نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے سترہ جون کو اپنی پولیس کے ذریعے قتل کروا دیا آپ ٹی وی کی سکرینوں پر دیکھیں کس طرے گولیاں برسا تو بیریئر ہٹانے نہیں آپ اپنا کیریئر بنانے گئے تھے میں دسمبر دو ہزار بارہ سے اس اشرافیہ کے بنائے ہوئے کرپ نظام کے خلاف میں نے پرامن جمہوری آئینی جنگ کا اعلان کیا تھا منار پاکستان پر میں نے آٹیکل 62 اور 63 کو ناسس کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا جب آٹیکل 62 63 جب تک نافذ نہیں ہوگا اس ملک سے اندھیری رات کا خاتمہ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں یہ بات پوری قوم کو آٹیکل 62 اور 63 کا سبق بتاؤ کس نے پڑھایا تھا یہ آٹیکل کس نے یاد دلایا تھا اس کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بھی آٹیکل آئین میں ہے بچے بچے کو میں نے سبق پڑھایا جنوری میں پانچ دن دو ہزار تیرہ جنوری اسلام آباد دھرنا دیا اور دو ہزار تیرہ جنوری میں پانچ دن سبو شام آٹیکل 62 63 پر لیکچر دیئے سبق سکھایا پھر میں سپریم کورٹ گیا اسی آٹیکل کا نہیں آٹیکل 63 کے بغیر کوئی انتخاب اس ملک کے عوام کی تقدیر بدل نہیں سکتا یہ لٹیرے اچھک دہشت گرد خونڑے قاتل بدمعاش کرپ لوگ بدل بدل کر اپنی مال اور دولت اور طاقت کے بلبوتے پر آتے رہیں گے غریب کا بچہ سفید پوش تعلیم آفتہ شخص ایک محضب آدمی جس کے پاس کروڑوں روپے لگانے کے نہیں حلال کی دولت ہے وہ پارلیمنٹ کے دروازے تک نہیں جا سکتا یہ پارلیمنٹ صرف اشرافیہ کی ہے سرمایہ داروں کی ہے جاگیردار کی ہے معاشی دہشتگردوں کی ہے سیاسی دہشتگردوں کی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو غریب کا خون چوس کر اپنی گالوں پر سرخی اور لالی لاتے ہیں یہ جمہوریت ان ظالبوں کی ہے کہ جو غریب کے بچے کو ہسپٹل میں ایک گولی نہیہ نہیں کرتے اور جو چیخے حق کے لیے اسے گولی مارتے ہیں ہم نے 11 مئی کو آواز بلند کی سترہ جون کو جو شہید ہوئے آج جن کی بیوگان آج جن کے یتین بچے بچیاں آج جن کے بہن بائی آج آئے بیٹھے ان شہیدوں کا قصور کیا تھا بولیے کسی نے رائیمنٹ تخت پر حملہ کیا تھا بولیے کسی نے پارلیمنٹ کا گھراؤ کیا تھا میں تو ابھی پاکستان تک بھی نہیں پہنچا تھا میں ابھی کینیڈا میں تھا سترہ جون بولو ان شہیدوں کا قصور کیا تھا میں آلہ عدلیہ کے موزز جج صاحبان سے بھی پوچھتا ہوں میں وکلا سے بھی پوچھتا ہوں میں معاشرے کے معزز طبقات سے پوچھتا میں اشرافیہ سے پوچھتا ہوں میں پاکستان کے بیس کروڑ عوام سے پوچھتا ہوں میں عدر اور عصاب فرام کرنے والوں سے پوچھتا ہوں سترہ جون کو جو لاشیں گیری اور جو جسم بھونے گئے بولے ان کا قصور کیا تھا وہ صرف یہ کہتے تھے کہ آئین کی اکمرانی ہونی چاہیے وہ صرف یہ کہتے تھے قانون کی اکمرانی ہو وہ صرف یہ کہتے تھے غریب اور امیر کا حق برابر ہو وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارا انسانی حق دیا جائے وہ صرف یہ کہتے تھے ہمارے بچوں کو تعلیم اور روزگار دیا جائے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہمیں صحت کا انتظام دیا جائے ہمیں حیوانوں کے بچوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں یہ پاکستان ہمارا ہے ہمیں حق دو وہ پرمن طریقے سے حق مانگتے تھے وہ احتجاج کا اعلان کر رہے تھے آپ سے برداشت نہ ہوا آپ نے کہا ہمارے لوگوں کو کہ ڈاکٹر صاحب کو روک لو وہ پاکستان نہ آئیں ورنہ ہم برا حشر کر دیں گے اور آپ نے حشر کر دیا یہ گھروں میں لے کے ہوئے لوگ راب کے آدھی رات آپ نے حملہ کیا آدھی رات حملہ کیا آپ کہتے ہیں بیریئر ہتانی آئے تھے بتائیے میرے گھر کے دروازے پر کون سا بیریئر تھا تنزیلہ شہید اور شازیہ شہید اور کتنے اور شہید وہ میرے گھر کے دروازے پر چپتی ہوئی تھیں وہاں گولیوں سے شہید ہوئی وہاں کون سا بیریئر تھا جواب دو بیریئر پر کوئی شہید نہیں ہوا بیریئر پیچھے تھے آپ بیریئر چھوڑ میرے تھے چلی وہاں کون سے بیریئر تھے ہمارے بیریئر روم میں آپ کہتے ہیں بیریئر ہٹانے آئے تھے گوشہ درود کے اندر کون سے بیریئر تھے وہ کمرہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر چیف جسٹس صاحب سید منصور علی شاہ صاحب میں اس کے اندر کون سا بیریئر تھا اس کے اندر جا کے گولیاں چلائی گئیں منحاج القرآن سیکریٹ ایڈ کے دفتروں پر اندر جا کر گولیاں چلائی گئیں یہاں کون سے بیریئر تھے سو لوگوں کو گولیاں چلا کے بھون گیا منحاج القرآن کے گیٹ کے سامنے وہاں کوئی دکھا چکے آپ نے کہا کہ میں نے جسٹس باکر نجفی پر مشتبل ایک کمیشن بنا دیا شباز شریف صاحب آپ نے کہا میں نے کمیشن بنا دیا یہ آپ کے لفظ ہے اگر کمیشن نے ذمہ داری مجھ پر ڈال دی اشارہ میری طرف کر دیا تو آپ کے لفظے میں ایک سیکنڈ میں استیفہ دے دوں گا ریزائن کر دوں گا شباز شریف صاحب اس کمیشن نے ذمہ دار آپ کو ٹھہرا دیا حکومت پنجاب کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرا دیا اگر آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا یا ریپورٹ آپ کے پاس ہے آپ تین سال سے اس کو پڑھتے ہیں اگر آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گئے تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے جس جس با کر نجفی کمیشن کی ریپورٹ کو پبلک کر دو اسی لیے احتجاب کرنے کے لیے مظلوم مائے بہنے اور بیٹیاں یہاں مالوورٹ پر بیٹھیں مقدمہ چلتا رہے گا ہمارا استغاثہ چل رہا ہے ایف آئی آر پہ کوئی پیش رفت نہیں ہم مقدمہ لڑتے رہے گے آج مطالبہ یہ ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا اگلی بہت بڑی اتجاجی ریلی بکرعیت کے بعد انشاءاللہ فیسر آباد میں ہوگی فیسر آباد میں ہوگی پھر ملتان میں بھی ہوگی اس کے بعد ملتان میں بھی ہوگی راہ الپنڈی میں بھی اتجاج ہوگا ہم کریا کریا نگر نگر جائیں گے انصاف کا مطالبہ لے کر صاحب صرف اتنا ہے کہ جسٹس باکر نجفی نے جو کچھ بھی لکھا ہے ایک معزز سٹنگ جج ہے لاہور کی عالی عدلیہ کا جس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے قاتلوں کے اس ظلم پر مظلوم یہ کہتے ہیں شہیدوں کی بیوہ ماں اور یتیم بچے یہ کہتے ہیں جسٹس باکر نجفی نے جو کچھ لکھا ہے ہمیں خدا را بتایا تو جائے جسٹس باکر نجفی نے اپنے کمیشن میں موڈل ٹاؤن کے قتل عام کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا ہے ہمیں نہیں معلوم آئین کے روح سے ہم جاننا چاہتے ہیں ریپورٹ میں لکھا کیا ہے آپ مجرم نہیں ہیں آپ نے قتل نہیں کروایا ہے تو ریپورٹ دبائی ہوئی کیوں ہے کیوں دبائی ہوئی ہے اور 18 سال سے ہم لاہور ہائی کوٹ میں ہماری تاریخ مقرر نہیں ہو رہی کیا ان یتیموں کا اتنا حق بھی پاکستان کی سر زمین پہ نہیں ہے کہ یہ پوچھے پوچھے کہ میرے باپا کو کس نے قتل کیا کیا ان یتیم بیٹیوں کا یہ یتیم بیٹیوں ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ یہ پوچھیں میری شہید ماں کو کس نے قتل کیا ہم جس جس باکر نچوی ریپورٹ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ فوری فانسی چڑھ جائیں نہیں وہ ایک پروسیس ہے لیگل ہم مقدمہ لڑیں گے انڈ تک جائیں گے صرف یہ یتیم بچے بچیاں اور بیوہ مائیں اور یچہیدوں کی بہنیں اور مظلوم گرانے یہ کہتے ہیں خدا کے لیے اتنا بتا دو کے ریپورٹ میں لکھا کیا ہے آپ کو شرم نہیں آتی اور شرم سے ڈوب نہیں مرتے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب آپ دونوں بھائی انصاف کی بات کرتے جمہوریت کی بات کرتے آپ آئین کی بات کرتے آپ پبلک ریلیز نکالتے ہیں اگر آپ میں شرم اور غیرت ہوتی تو ڈوب کے مر جاتے رائی بین کے طالع میں مر جاتے اس وقت صرف یہ مطالبہ ہے کہ ریپورٹ ہمارے سپورد کر دو ہمارا مقدمہ چل رہا ہے ہمارے استغاثہ کے مقدمے میں ریپورٹ کو اس کا حصہ بنا دو اس کا ڈاکمنٹ بنا دو یہ شہیدوں کے یتیم بچے بچیاں اللہ اور رسول کے نام پر امام حسین شہید کربلا کے نام پر سیدہ زینب کے نام پر سیدہ سکینہ کے نام پر سید علی اصر کے نام پر سید علی اکبر کے نام پر زین العابدین کے نام پر شہیدان کربلا کے نام پر یہ فقط یہ کہتے ہیں ہمارے شہید ماں بہنوں بھائیوں اور بیٹوں کے بارے میں ریپورٹ میں جو لکھا ہے وہ ہمیں بتا دو بتائیے کیا مجبوری ہے جج ورنہ ایک غیر جانبدار بینچ مقرر کرے غیر جانبدار بینچ کا لفظ بول کر میری مراد ہرگز نہیں ہے کہ جج صاحبان پر عدم اعتماد نہیں ہمارا اعتماد اعتماد ہے مگر میں عدل انصاف ہوں کا اصول پیش کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ ایسا بینچ چاہیے جن کے ممبران کا تعلق نہ ہمارے ساتھ ہو نہ ہمارے جو ملزم ہیں مدہ علیہ نہ ان کے اور ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی لیگل ٹیم کے ساتھ تعلق ہے تو وہ عضروع شریعت عضروع قرآن عضروع سنت عضروع آئی عضروع قانون اس کو بینچ میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے اگر تعلق ہو تو گوائی بھی قبول نہیں اور منصفی بھی قبول نہیں مولا علی شیر خدا کے کیس میں امام حسن مجتبہ کو اپنے سابزادے کو گوائے لائے تھے قاضی شریعت چیف دسلس نے کہا تھا کہ حسن مجتبہ بھلے ولایت کا امت کا امام کیوں نہ ہو مگر باپ کے حق میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے اسی طرح جب گواہی قبول نہیں منصفی کب قبول ہے اگر کسی کی رشتہ داری ہے یا کسی کا تعلق ہے ہمارے مدہ علیہ ہان کی لیگل ٹیم کے ساتھ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کدھر میرا اشارہ ہے تو خدا کے لیے منصفی کا تقاضی یہ ہے ایسے افراد کو اس بینچ میں نہ بٹھایا جائے ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ بینچ ہماری مرضی کہو مگر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بینچ ان کی مرضی کہو بینچ اللہ کی مرضی کہو اللہ کی رسول کی مرضی کہو بینچ خالص عدل اور انصاف اور آئین کی مرضی کہو تاکہ کل کوئی فریق یہ نہ کہ کسی ایک فرد کا کوئی تعلق تھا ادھر سے یا ادھر سے یا ان کی لیگل ٹیم سے تعلق تھا ایسا بینچ بنا دیں اور ایسا بینچ بنا کر جلد جلد یہ فیصلہ سنا دیں یہ آج کے احتجاج کا مطالبہ ہے نظام بدلنے کی بات کرنے والے استحصال ختم کرنے والوں کی جنہوں نے بات کی استحصال ختم کرنے آپ نے ان کو گولیاں ماری ہیں انہیں نظام بدلنے کی بات کی آپ نے سطرہ جون کو گولیاں ماری جنہیں آئین کی بالہ دستی کی بات کی جنہوں نے حقیقی عوامی جمہوریت کی آپ نے انہیں گولیاں ماری جنہوں نے انتخاب اسلاحات کی بات کی آپ نے گولیاں ماری جنہوں نے انسانی حرمت کی بات کی آپ نے گولیاں مالی جس نے غریبوں کے حقوق کی بات کی آپ نے انہیں گولیاں مالی یہ چیز سوچنے والی ہے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک نظم ٹائپ چیز ہے ابھی آتے ہوئے میں نے تیار کی ابھی اسے کامل نظم نہیں بنایا اس میں ابھی اوزان وزن کے مسائل ہیں کیونکہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے اس چاند شعر سنا کے ختم کر رہا ہوں ابھی اس پر کام کر کے نظم بنائیں گے پروپر تو شعرہ سے معافی کے ساتھ چونکہ ابھی وزن پر نہیں آئے وہ اشعار کافیہ ردیف ملایا ہے صرف ایک تھوٹ دی ہے تھوٹ نماز شریف صاحب نے آج پوچھا ہے اب پوچھا ہے مجھے کس لیے نکال آلا اور شباز شریف صاحب کل پوچھیں گے مجھے کس لیے نکال آلا شباز شریف صاحب آپ کی ٹانگیں کانپیں آپ کا دل اور جگر کانپیں آپ بے ہوش ہو جائیں پاگل ہو جائیں آپ کو لتکنا ہی لتکنا ہے دنیا کی کوئی طاقت مظلوم کی آہ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے نہیں روک سکتی آپ کو لتکنا ہے شہیدوں کے خون کا بدلہ آئے گا انصاف آئے گا کساس آئے گا تو ایک آج پوچھتا ہے مجھے کس لیے نکالا ایک کل پوچھے گا کس لیے نکالا تو ان کو ابھی جواب دیتا ہوں ان کو ایڈوانس جواب دیتا ہوں گر پوچھتے ہو ہم سے مجھے کس لیے نکالا پھر شورا سے معذرت کے ساتھ وزن ابھی پورے کرنے تھوٹ دے رہا ہوں تھوٹ اگر پوچھتے ہو ہم سے مجھے کس لیے نکالا کسی اور نے نہیں تجھے اللہ نے نکالا تُو نے ملک کو اتنا لوٹا تجھے اس لیے نکالا اکامہ بھی چھپایا مالِ حرام کمایا اکامہ بھی چھپایا حرام مال بھی کمایا کرپشن کی انتہا کی اور خون بھی بہایا شہداء کے وارثوں کو تُو نے اس قدر ستایا پورے تین سال تک نجفی ریکورٹ کو دبایا تجھے اس لیے نکالا تُو نے عزتوں کو لوٹا تُو نے عزتوں کو لوٹا تُو نے زلطوں کو پالا تُو جے اس لیے نکالا تُو جے اس لیے نکالا منی لانڈرنگ بھی کی اور فلیٹ بھی بنائے منی لانڈرنگ بھی کی اور فلیٹ بھی بنائے آف شور کمپنیاں اور کارخانے بھی لگائے جائدادیں بھی بنائیں محلات بھی سجائے مانگا حساب جب تو ایک کتری خط نکالا تُو جے اس لیے نکالا تُو جے اس لیے نکالا مانگا حساب جب تو کتری خط نکالا کتری خط نکالا تُو جے اس لیے نکالا تُو جے اس لیے نکالا ظلمت کی داستانیں کتنی ظلمت کی داستانیں تُو نے رکم کر دکھائیں عورتوں کے مو پر تُو نے گولیاں چلائیں شہید تنزیلہ کے مو پر تُو نے گولیاں چلائیں شہید شازیہ کے مو پر تُو نے گولیاں چلائیں بچوں کے جسموں پر تُو نے گولیاں چلائیں بڑوں کے جسمان پر تُو نے گولیاں چلائیں اقتدار کے نشے میں چودہ لاشے بھی گرائیں تاریخ میں رکم ہے سترہ جون کا حوالہ تجھے اس لیے لکھا اللہ تجھے اس لیے لکھا اللہ یہ تو نواز شریف صاحب آپ کا تندہ ہے اور شباز شریف صاحب آپ کے لیے شیر بنیں گے کس لیے لٹکایا کس لیے لٹکایا شباز شریف صاحب اپنی فاسی کا انکذار کرو یہ اقتدار نہیں رہے گا بڑے بڑے فیرون دوب گئے اقتدار سمیت بڑے بڑے قارون دوب گئے اقتدار سمیت جزید وقت دوب گیا اقتدار سمیت یہ اشرافیہ کا اقتدار آپ کے کام نہیں آئے گا یہ آپ کو بچا نہیں سکے گا ظالموں مظلوموں کی آہ میں تمہارے اقتدار سے زیادہ طاقت ہے مظلوم اور بے گناہ کے خون میں تمہاری اقتدار اور حکومت سے زیادہ طاقت ہے بہتر ہے خود کو ہتھ کڑیاں لگوا کر قانون کے سپرد کر دو ورنہ اتنی زلط ہونے والی ہے آپ کو گسیتا جائے گا آپ کو لٹکایا جائے گا اور تاریخ میں عبرت کا نشان بنایا جائے گا میں مطالبہ کرتا ہوں اس ملک کے قومی اداروں سے کہ جس انصاف کا آغاز ہوا ہے اگر ملک کو بچانا ہے تو انصاف کو اپنے انجام تک تکمیل تک پہنچاؤ پاکستان زندہ باد اور مظلوم بیٹے بیٹیاں پائندہ باد شکریہ و السلام آپ نے بیٹھے رہنا ہے ابھی نماز مغرب پڑھیں گے نماز مغرب کے بعد قائدین جتنے تشریف فرما ہیں میں بھی بیٹھا ہوں ان کے خطابات ہوں گے اور نو بجے کے قریب میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا سب کے خطاب سنے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں انشاءاللہ و تعالی اور پھر اس کے بعد فیصل آباد کے احتجاز کا بھی پروڑام بنانا ہے اور پنڈی کا بھی بنانا ہے ملتان کا بھی بنانا ہے معلوم نہیں ملتان پنڈی کی باری آئے گی بھی یا نہیں آئے گی اس سے پہلے تمہارا ہی ساپ چکا دیا جائے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بیٹھئے یہ جو سمندر ہے سمندر ہے میری ماں و بین و بیٹیوں کا اس سمندر کے انعقاد پر مبارک ہو لاکھوں بار مبارک ہو شکریہ السلام